نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری آج کل پورا دیش لائن میں کھڑا ہوا ہے ایٹی ایم اور بینکز کے باہر کہیں مار پیٹ ہو رہی ہے کہیں انتظار ہو رہا ہے کہیں لادھی چارج ہو رہا ہے بینکز میں پیسہ ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ایٹی ایم خالی پڑے ہیں لوگوں کی لائن لگی ہے پیسہ آتا ہے لیکن پیسہ آتے ہی غائب کچھ ہی لوگوں کو مل پاتا ہے زیادہ ترکو نہیں موسیقی کیش کی لمبی لائن کا کہہ ایٹی ایم بینکوں میں پوری طرح مار پیٹ کیش کے لیے بینکوں کے باہر باوار زیباد میں کیش کے لیے پتھ رہا ہو نالندہ میں نوٹ بدلنے کے لیے سڑکیں جانتے ہیں بیونڈی میں لائن میں کھڑے لوگوں پر لاتھی چارج پاندہ میں نوٹ بندی پر سہکاری بینکوں کے حرطا بھگلی میں بینک کی لائن میں گھوسی میٹا ڈور دن سکیہ میں کیش وین لوٹنے کے لیے ہتھیا بینک اور ایٹی ایم میں بڑھتا باوار کھڑتا کیش نوٹ کے لیے چنتہ بیہا سسٹم بے فکر نالندہ سے رنجیت کمار سنگھ بھیونڈی سے بکران چوہان اور گازی آباد سے مینکی گوڑ اور باندہ سے ایجنسٹ چوہان کے ساتھ آج تک بھی رو لوگوں کو اپنا ہی پیسہ بینک سے نکلوانے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے یدھ استر پر تیاریاں کرنے پڑتی ہیں لیکن جب لوگ بینک جاتے ہیں تو سب کچھ دھرار رہ جاتا ہے کیونکہ بینک کے باہر کافی بھیڑ ہے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں لوگ غصے میں ایک دوسرے کو بھلا برا بھی کہہ رہے ہیں ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے اور جب پولس آتی ہے تو کہیں کہیں تو پولس کو لاتھی چارج بھی کرنا پڑ رہا ہے کیش پر زبردست ہو رہی ہے گتھم گتھا نوٹ پندی کے فیصلے کے بعد کیش کے قلت سے دیش روزانہ جنگ لڑ رہا ہے اپنا ہی پیسہ بینک اور ایٹی ایم سے نکالنے کے لیے لوگوں کو مار پی پتھراؤ اور لاتھی تک کھانی بڑ رہی ہے دیش کے ہر شہر اور کسپے میں کیش پانا کسی مصیبت سے کم نہیں ہے مہاراشتر کے بھیونڈی میں جنتہ پر لاتھی چارج ہوا تو وہی یوپی کے گازی آباد میں کیش کے لیے لمبی لائن میں کھڑی لوگوں نے پولیس کے لاتھی چارج کے بعد پتھراؤ کر دیا بیہار کے نالندہ میں نوٹ بدلوانے کے لیے انتظار کرنے والی محلاؤں نے گھسے میں سڑکیں جام کر دیں پشیم منگال کے ہگلی میں بینک کی لائن میں کھڑے لوگوں کو بے کابو میٹا ڈور نے ٹک کر مار دیں بیونڈی کے پنجاب نیشنل بینک کے سامنے لائن میں کھڑے ہو کر لوگ پات سو اور ایک ہزار کے نوٹ بدلوانے کے لیے اپنے باری کا انتظار کر رہے تھے لوگوں کا دھائرے جواب دے رہا تھا جس پر پولیس نے انہیں کابو کرنے کے لیے لاتھی چارج کر دیا کلیان ناکا لاہوٹی کمپاؤنڈ کے پاس ہوئے لاتھی چارج کے بعد لوگوں میں بھگدر مجھ گئے بیہار کے نالندہ میں پوشٹ آفیس میں نوٹ بدلوانے پہنچی محلائیں کئی گھنٹے سلائن میں کھڑے تھی ان کا آروپ ہے کہ ڈاگھر کے کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں کیش کی کمی کا حوالہ دیا جاتا ہے ایسی بات پر محلاؤں کا غصہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے سڑک پر جام لگا دیا یو پی کے گازی آباد میں پلرام نگر کی پی این بی برانچ پر نوٹ بدلوانے کے دوران خوب ہنگامہ ہوا بھاری بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے کڑی مشکت کر رہی پولیس میں لوگوں پر لاتھی چارج کر دیا اسی بات پر لوگ بھڑک اٹھے اور پولیس پر پتھراؤں کر دیا بھگ دڑ ہنگامے اور پتھراؤں میں تین محلائیں گھائل ہو گئے یو پی کے باندہ میں تو نوٹ بندی کے ویرود میں سہکاری سمیتیوں نے ہرطال شروع کر دی آر بی آئی نے سہکاری بینکوں میں پانچ سو اور ایک ہزار کے پرانی نوٹ نہیں بدلنے کا نردش دیا ہے اس کے ویرود میں باندہ زلہ سہکاری بینک سے جوڑی ایک سو بارہ سہکاری سمیتیوں اور اپکندر میں ہرطال کا اعلان کرتے ہوئے کلکٹریٹ پر پرداشن کیا سہکاری بینک کا کہنا ہے کہ سہکاری سمیتیوں اور اپکندروں سے کسانوں کو کرز بیج اور خاد اپلپد کرائی جاتی ہے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹوں کو نہ لینے سے سہکاری سمیتیوں اور کسانوں کا کام تھپ ہو گیا ہے یہ سبھی کوپریٹیو سوسائٹیاں ہرطال پہ جا رہی ہیں اس لیے جا رہی ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان سوسائٹیوں پہ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ تب تک ایکسپٹ کرنے کی پمیشن دی جائے جب تک دگد سہکاریوں میں اللاؤڈ ہے اور باقی جگہوں پہ اللاؤڈ پر نوٹ ایکسپٹ کرنے کی پمیشن دی جائے ورنہ یہ جو گریب کسان ہے بندیل کھنکہ یہ کوئی کھیتی کسانی نہیں کر پائے گا اور مر جائے گا پشمنگال کے ہگلی میں جی ٹی روڈ پر بینک آف انڈیا کی برانچ کے باہر لوگوں کی لمبی لائن تھی اسی دوران وہاں سے گزر رہی مٹا دور بے کابو ہوئی اور کیش کے لیے لائن میں کھڑے آٹھ لوگوں کو ٹکر مار کر خائل کر دیا آسم کے تین سکیہ میں کیش وین پر حملہ کرنے والوں نے وین کے ڈرائیور کے ہتیا کر دی کل ملا کر تصویر اب بگڑتی جا رہی ہے وقت گزر رہا ہے اور لوگوں کا دھر جواب دے رہا ہے بینکو اور ایٹیم میں لمبی لائنوں کو بہت جلد کم کرنا ہوگا سسٹم کو اس بارے میں یوت ستر پر ایکشن لینا ہوگا نالندہ سے سجید کمار سنگھ بھیونڈی سے وکراند چوہان اور گازیاباد سے مہینکی گوڑ اور باندہ سے جیس سنگھ چوہان کے ساتھ آج تک بھی رہے نوٹ بندی نے دیش بھر میں کسانوں اور چھاتروں کی مشکلیں بھی کافی بڑھا دی ہیں دلی میں رہ کر یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے چھاتروں کے پاس کیش ختم ہو چکا ہے اور اب وہ لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر اپنا خرچ چلانے کو مجبور ہیں ایک چائے پینے کے لئے بھی ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے ادھاری میں جندگی جی رہے ہیں جی اپنے تو ادھار پہ چل رہا ہے دوستوں سے لیا میں نے سو ہم اتنا کنسنٹریٹ اپنی پڑھائی پہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایٹی ایم پہ آنا پڑ رہا ہے میرے پاس پانچ دن سے لگتر سوکن ہم لوگ ایسے جو مور دن سشٹین آواز اشٹکی بھی دیتے ہیں تو کافی افیکٹیڈ ہیں یہ کسانوں کا بیلت ہے یہاں پر کسانوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہیں نوٹ بندی کے فیصلے کو دیش نے دل سے قبول کیا ہے لیکن سمجھ سے آئے اب بڑھتی جا رہی ہیں کیش نکالنے اور نوٹ بدلوانے کے سیما بڑھانے کے باوجود بینکوں اور ایٹی ایم میں بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی ہیں کیش نہ ملپانے کی وجہ سے لوگوں کا بہت وقت پرباد ہو رہا ہے روزمرہ کا کام کاج بری طرح پربحاویت ہو رہا ہے ڈلی کے مکھرجی نگر میں سیویل سرویسز کی تیاری کرنے والے چھاتروں کی آرثیق ویوستہ بری طرح چرمار آ گئی ہے مول روپ سے ممبئی کے رہنے والے سمیر صدی کی مکھرجی نگر میں پی جی میں رہتے ہیں دیش کی سب سے پرتشتیت پرکشا یوپی ایسی کے تیاری کر رہے ہیں لیکن پچھلے چار دنوں سے بینک اور ایٹی ایم کے چکر لگانے کی وجہ سے پڑھائیں پرحاویت ہو رہے ہیں مام یوپی ایسی ایسی سٹوڈنٹ دس گھنٹے پڑھنا کمپل سری ہے جس میں اسے کلاس کا ٹائم چھوڑ دے کلاس کا ٹائم چھوڑ دے ہم چھے گھنٹے کلاس جاتے اس کے ساتھ ہی ہم کو آٹھ سے دس گھنٹے پڑھنے ہوتے جس وجہ سے ہم بلکل بھی پڑھ نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کا کارن ہے کہ جی میں ایک روپیا نہیں ایک روپیا نہیں ہوگا تو ٹینشن بنی ہوئی کہ پیسہ نہیں پیسہ نہیں نہ کھانے کے لیے پیسہ کاپی کتاب خریدنے کے لیے پیسہ ہر چیز کے لیے پیسہ روٹین اتنا بدل گیا ہے کہ کلاس جانے کے بعد کہاں جانا ہے تو من میں آتا ہے ایٹی ایم چلتے ہیں پیسے نہیں ہے اب ذرا ساؤت دلی کے بیر سرائے کا حال دیکھ لیجی ایٹی ایم کے باہر لمبی لائنوں میں سیکڑوں چھاتر سبح سے شام تک کھڑے رہنے کے لیے مجبور ہیں چھاتروں کا زیادہ تر وقت کتابوں سے زیادہ ایٹی ایم یا بینک کی لائنوں میں بیت رہا ہے نوٹ بندی کی وجہ سے کئی چھاتروں کو روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے اتھار لینا پڑ رہا ہے پانسا اور ہزار نوٹ کے بندی ہونے کا سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے ایک تو اگر آپ کو بک کی ضرورت ہے تو آپ بک کا اپنا خرید نہیں سکتے ہو دوسرا اگر آپ کا نیازدیک میں ایک جام ہے تو ایک جام دینے جاؤ تو کوئی کیس ہے تو آپ کے پاس اولڈ 500 اور 1000 تو کوئی چینج نہیں دے گا روٹین پورا چینج ہو چکا ہے کیونکہ یہاں صبح چار بجے لائن میں لوگو دس بجے تک گارانٹی نہیں ہوتی لوٹ آپ کو ملے گا لازٹ میں ہونے کے یہی دکت ہے میں لائن میں لگا کہ پیسہ نکال لے گا کوشش کرتا ہوں میں لائن پیسہ نہیں مل پا دیا پھر میں چاہتا ہوں ادھار پا کھا رہا ہوں ادھار لے کر فیلہال کام تو چل رہا ہے لیکن جب بھی موقع ملتا ہے یہ چھاتر ایٹی ایم یا بینکو کی لمبی لائنوں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ضرورت بھر کا کیش پاس میں نہیں ہے اس چکر میں روزانہ ان چھاتروں کی 8 سے 10 گھنٹ نوٹ کی لائنوں میں برباد ہو رہے ہیں موسیقی